میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوست ہیں میں جن سے بہت متاثر ہوں اور ہمارے دور کے عالمی عدب کے عالم ہیں اردو عدب کے جن کی پوسٹوں سے چیزوں سے ہمیں سیکھنے کا ملتا ہے بہت کچھ مدسر باس یہ اچھا ہوا کہ وہ میری صدارت میں نہیں انہوں نے پڑھا میں ان کی صدارت میں پڑھنا چاہتا ہوں انہوں نے یہاں سے چلے چلتے چلتے کہیں ننگے پاؤں کہیں ایک لاٹی کے سہارے بلوچستان تک کی سرزمین کو پھلانگ آئے ہیں دیکھ آئے ہیں کلہ جوگیاں کے پہاڑوں تک ان کی بڑی اچھی نظموں کی نسی نظموں کی کتاب میں اس کا نام نہیں لوں گا وہ کورے دان میں نہیں وہ دلوں میں رکھی جانے والی کتاب ہے تو انجم بھائی سے گزارش ہے کہ ان کو اس خوال سے بھی نکال لیں کہ یہ جو نہیں سناتے تو سنایا کریں یہ بہت اچھا ہے آج ہی سنائیں گے آج ہی سنائیں گے جی ایک نظم ہے اس کا نام ہے سپاہی سے مخاطب ہوتے ہوئے چھوٹی سناظم میرا کلم اور تمہاری بندوق کا بٹ شاید ایک ہی درخت کی لکڑی سے بنے ہیں میرا کلم آج کل حرات بڑے خراب ہیں تمہیں صحیح فیض آپ کی نظر آئی میرا کلم اور تمہاری بندوق کا بٹ شاید ایک ہی درخت کی لکڑی سے بنے ہیں اسی درخت کی لکڑی سے ایک کستی بھی بنائی جا سکتی تھی جس پر بیٹھ کر میں اور تم دور سمندر کی سیر کو نکل جاتے اور ناگہانی موت مار جاتے میرا کلم اور تمہاری بندوق کا بٹ بٹ اپ انگلیش اللہ نہ لیے جی تو یہ اردو میرا کلم اور تمہاری بندوق کا بٹ شاید ایک ہی درخت کی لکڑی سے بنے ہیں اسی درخت کی لکڑی سے ایک کستی بھی بنائی جا سکتی تھی جس پر میں اور تم بیٹھ کر دور سمندر کی سیر کو نکل جاتے اور ناگہانی موت مر جاتے اور دوسری نظم ہے اس کا نام ہے پوسٹ میں ملی قبر ایک ہے یہ میرے کسی دوسر کا نام رکھے میں نے نہیں رکھا اس کا نام مجھے ایک قبر بھیجو مجھے ایک قبر بھیجو ایک رنگین تابوت مجھے قبر بھیجو ایک رنگین تابوت چندک پھول موت میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے مجھے ایک قبر بھیجو ایک رنگین تابوت چندک پھول موت میرے پاس پہلے سے ہی موجود ہے مجھے ایک قطبہ بھیجو گریئر سٹون جو ہوتا ہے مجھے ایک قطبہ بھیجو جو تم خود ہو جس پر میرا نام آسانی سے پڑھا جا سکتے تابوت کن حanut کنجاتی deep آنگ مجھے اید مجھے گرام مجھے گرام خوبی مجھے گرام مجھے گرام مجھے گرام شکریہ